حضرت امام حسین نواسہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں ایک اہم اور مقدس شخصیت ہیں خاص طور پر شیعہ مسلمانوں کے لئے اب 10 جنوری 626 عیسوی کو مدینہ سعودی عرب میں پیدا ہوئے اب حضرت علی ابن عبی طالب اور حضرت فاطمہ زہرہ کے بیٹے تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت امام حسین کو سب سے زیادہ کربلا کی جنگ میں ان کے اصولی اور جرتمندانہ موقف کے لئے یاد کیا جاتا ہے ڈس محرم 680 عیسوی 61 حجری کو حضرت امام حسین اور ان کے بہتر ساتھی یزید ابن معاویہ کی فوج کے سامنے کربلا موجودہ عراء کے میدان میں کھڑے ہوئے اپنے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اب ظلم اور نائن صافی کے خلاف کھڑے تھے اس جنگ میں حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہو گئے ہر سال محرم کے مہینے میں خاص طور پر آشورہ کے دن حضرت امام حسین کی شہادت کو دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان یاد کرتے ہیں اور ان کے غم میں ماتم کرتے ہیں حضرت امام حسین کی قربانی ظلم کے خلاف مضاحمت اور حق و انصاف کے لئے کھڑے ہونے کی علامت ہے ان کا مزار کربلا میں ہے اور یہ ایک اہم زیارتگاہ ہے جہاں ہر سال لاکھوں ظاہرین آتے ہیں حضرت امام حسین بن علی جنہیں امام حسین بھی کہا جاتا ہے اسلام کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک ہیں ان کا پس منظر کچھ یوں ہے امام حسین پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی بن عبی طالب اور حضرت فاطمہ زہرہ کے بیٹے تھے حضرت علی اسلامی تاریخ میں چوتھے خلیفہ راشد اور حضرت فاطمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی حضرت امام حسین بن علی بن عبی طالب علیہ السلام کی بلادت تین شعبان چار ہجری مطابق آٹھ جنوری چھے دو چھے اشاریہ کو مدینہ منبرہ میں ہوئی اب کے والد حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ حق تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی تھی ان کی پرورش اسلام کے ابتدائی دور میں ہوئی اور انہوں نے اپنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں پیغمبر اسلام کے ساتھ وقت گزارا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت مدینہ منبرہ میں ہوئی آپ کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کا اظہار کیا اور آپ کا نام حسین رکھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچپن کے اکثر سال اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی گزارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے دینی اور دنیاوی تعلیم اپنے والد حضرت علی علیہ السلام اور والدہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ سے حاصل اپنے قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی حضرت امام حسین علیہ السلام بچپن ہی سے اخلاقی فضائل کے حامل تھے آپ کی سخاوت، شجاعت اور صبر کا ذکر خاص طور پر کیا جاتا ہے آپ نے ہمیشہ سچائی اور عدل کی حمایت کی اور مظلوموں کے حق میں کھڑے رہے جوانی کے دور میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلامی معاشرتی اور سیاسی امور میں حصہ لیا اور اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ مختلف جنگوں میں شرکت کی جیسے جنگ جمل، جنگ صفین اور جنگ ناروان آپ کی شخصیت اور کردار کی خصوصیات نے آپ کو نہ صرف اہل بیت میں بلکہ تمام مسلمانوں کے دلوں میں منفرد مقام عطا کیا حضرت امام حسین علیہ السلام نے ہمیشہ حق و صداقت اور دین کی حفاظت کے لیے جدوجہد کی جو کہ اب کی زندگی کا نمائی پہلو رہا حضرت امام حسین علیہ السلام کی ابتدائی زندگی سے ہی ان کی شخصیت اور کردار کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے جو بعد میں واقعہ کربلہ کے دوران اپنے عروج پر پہنچے امام حسین نے اپنی زندگی میں اسلام کے اصولوں اور تعلیمات کی پیروی کی اور انہیں فروغ دیا ان کی شخصیت مسلمانوں کے لیے عظیم دینی رہنمائی کی مثال ہے امام حسین ابن علی اسلام کے دوسرے امام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے ان کی دینی خدمات اور کردار اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتے ہیں امام حسین کی سب سے مشہور دینی خدمت کربلہ کے میدان میں پیش آنے والی قربانی ہے یزید بن معاویہ کی غیر اسلامی حکومت اور ظلم و ستم کے خلاف حسین نے اپنی اور اپنے خاندان کی جان کی قربانی دی ان کی یہ قربانی اسلام کی بقا اور عدل و انصاف کی پاسداری کے لیے تھی امام حسین نے ہمیشہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کی انہوں نے اپنی زندگی میں ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھائی اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دی امام حسین نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے اور ان پر عمل کرنے کی تاقید کی ان کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر تھی امام حسین نے ہمیشہ عدل و انصاف کی حمایت کی اور ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ان کی زندگی اور شہادت اسلامی عدل و انصاف کے اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے امام حسین کی زندگی صبر و استقامت کی بہترین مثال ہے کربلا کے میدان میں پیش آنے والے مسائب کو صبر و شکر کے ساتھ برداشت کیا اور ظلم کے آگے کبھی سر نہیں جھکایا امام حسین کی یہ خدمات اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی اور ان کے قربانی مسلمانوں کے لیے ایک مشل راہ ہے امام حسین کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ میدان کربلا میں پیش آیا دس محرم اکسٹھ ہجری مطابق دس اکتوبر چھے سو اسی اشاریہ کو یزید بن معاویہ کی افواج نے امام حسین اور ان کے خاندانوں ساتھیوں کو شہید کر دیا اس واقعے کو آشورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور یہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے کربلا کا واقعہ امام حسین کی قربانی اور ظلم و جبر کے خلاف ان کی استقامت کا مظہر ہے کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم اور دلخراش واقعہ ہے جو محرم اکسٹھ ہجری چھے سو اسی ایسوی میں پیش آیا ہے اس واقعہ کا مرکزی کردار حضرت امام حسین علیہ السلام جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور حضرت علی علیہ السلام وہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے بیٹے تھے کے ساتھ ان کے اہلِ بیت اور ساتھی شامل ہیں واقعہ کربلا کا پس منظر یزید بن معاویہ کی خلافت سے جڑا ہوا ہے یزید نے خلافت حاصل کرنے کے بعد بیت طلب کی لیکن امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیت سے انکار کیا کیونکہ یزید کی خلافت کو ناسہی اور غیر اسلامی سمجھتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ سے کربلا کی جانب سفر کیا جب وہ کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزید کی فوج نے انہیں محصور کر لیا اور پانی کی رسد روک دی ڈس محرم الحرام کو جو روز آشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر یزید کی فوج نے حملہ کیا اس مرکہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے بہتر ساتھی شہید ہو گئے واقعہ کربلا نے اسلامی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کی یہ واقعہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونے اور حق و صداقت کے لیے قربانی دینے کی علامت بن گیا امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مسلمان بالخصوص شیعہ مسلمان بہت اہمیت دیتے ہیں اور محرم کے مہینے میں اس کی یاد مناتے واقعہ کربلا نے اسلامی دنیا میں انقلاب برپا کیا اور یزید کی ظالمانہ حکومت کے خلاف لوگوں کو بیدار کیا اس واقعہ کی یاد آج بھی آشورہ کے دن منائی جاتی ہیں اور دنیا بھر میں مسلمان امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو یاد کرتے ہیں امام حسین کی قربانی نے اسلامی دنیا میں عدل حقانیت اور استقامت کی مثال قائم کی ان کی تعلیمات آج بھی مسلمانوں کے لیے مشل رہ ہیں اور ان کی یاد میں ہر سال محرم کے مہینے میں ازاداری کی جاتی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے اثرات اسلامی تاریخ اور مسلم معاشرے پر انتہائی گہرے اور دائمی ہیں آپ کی شخصیت اور قربانی نے نہ صرف مسلمانوں بلکہ دنیا بھر کے مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگوں کو متاثر کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عدل و انصاف کا بھرپور درس دیا آپ نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں عدل اور انصاف کی راہ پر چلنے کی کوشش کی کربلا کے واقعے میں اپنے یہ ثابت کیا کہ حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کی حمایت کرنی چاہیے چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں صبر و استقامت کی بہترین مثال قائم کی اپنے تمام مشکلات اور مسائب کا صبر و تحمل سے سامنا کیا امام حسین نے انسانی حقوق اور عزت نفس کی حفاظت کی اہمیت پر زور دیا اپنے کبھی بھی ظلم و جبر کو قبول نہیں کیا اور ہمیشہ انسانیت کی فلا و بہبود کے لیے کام کیا امام حسین کی قربانی نے دنیا بھر کی آزادی پسند تحریکوں کو متاثر کیا ہے آپ کی قربانی کو ظلم و جبر کے خلاف جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے امام حسین کی شہادت شیعہ اسلام کی تاریخ میں اہم سنگ میل ہے آپ کی قربانی نے شیعہ مسلمانوں کو مضبوط اور منظم کیا امام حسین کی آدمی ازاداری اور ماتم کا سلسلہ مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کا باعث بنتا ہے یہ مراسم مسلمانوں کو اپنے عقیدے کی تجدید کا موقع فراہم کرتے ہیں امام حسین کی زندگی اور شہادت نے عدبیات، شائری اور ثقافت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں دنیا بھر کے شورہ، ادبا اور مسننفین نے آپ کی قربانی کو اپنے فن پاروں میں خراج تحسین پیش کیا ہے مسلمانوں اور انسانیت کے لیے ہمیشہ مشل رہ رہیں گے آپ کی قربانی نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ حق و باطل کی جنگ میں کبھی بھی جھتنا نہیں چاہیے اور ہمیشہ انسان، حق اور انسانیت کی راہ پر چلنا چاہیے امام حسین کا مزار کربلا، عراق میں ہے اور یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے زیارتگاہ ہے امام حسین کی قربانی کو یاد کرنے کے لیے دنیا بھر میں مسلمان مختلف تقاریب اور مجالس کا احتمام کرتے ہیں امام حسین کی شخصیت اور ان کی قربانی اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کی دینی و ثقافتی زندگی میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا برسہ اسلام کی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے ان کا برسہ نہ صرف دینی اور روحانی معنوں میں اہم ہے بلکہ ثقافتی اور سماجی حوالے سے بھی بہت اثر انگیز ہے یہاں چند اہم پہلو بیان کیے جا رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور ان کی کربلا کی جن میں دی گئی جان نصاری نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ حق اور انصاف کے لیے لڑنا چاہیے چاہے اس کے لیے کتنی ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی ظالم حکومت کے خلاف علم بلند کیا ان کی یہ جدوجہد آج بھی ظلم و جبر کے خلاف لڑنے والوں کے لیے مشل رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے عمال دینی اور روحانی طور پر بے حد بلند ہیں ان کی دعا عبادت اور تقو مسلمانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے فرسال محرم اور خاص کر آشورہ کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی یاد منائی جاتی ہے یہ مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عقیدت کو زندہ رکھتا ہے آپ کے لیے مفتی، معلویوں یا ماہرین دین سے مزید تفصیلات حاصل کرنا زیادہ مفید ہو سکتا ہے امام حسین علیہ السلام کی کہانی نے اسلامی عدب، شائری، فنون لطیفہ اور دیگر ثقافتی شبوں میں بھی گہرے نکوش چھوڑے ان کی شخصیت پر کئی کتابیں، قصیدے اور مرسیے لکھے گئے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کا برسہ ہمیشہ مسلمانوں کے دلوں میں زندہ رہے گا اور انہیں حق و انصاف کے لیے لڑنے کی تحریک دیتا رہے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ہمارے چینل پر آپ کو خوش آم دی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی